ہائے نمستے سلام علیکم سواگت کرتا ہوں میں جی ایس پرومی چینل کی آج ایک انفرومیڈی ویڈیو میں دیکھئے آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ جو انڈیا ایپال پاکستان سے ہے یا پھر کوئی جو اولیڈی ویزید ویزا میں دبائی میں آ رکھا ہے ان لوگ یہ ریکویسٹ کرتے کہ بھائی دبائی میں جاب کیسے ملے گا کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے دبائی میں جاب چاہیے میں کیسے لیشن ویزا میں ہوں یا پھر دبائی کیسے آنا ہے دیکھئے میں کچھ بات آپ کو بتاؤں گا لیکن فیکٹ ہے کئی لوگ یوٹیوبرز ہوتے جو برے برے لوڑک بولتے ہیں دبائی آجا میں آپ کو ملد کروں گا ہے کیا نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں میں ایسا نہیں بولوں گا کیونکہ دبائی مانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہو جاتے اور ہر ایک انڈیویجیل کو ملد کرنا یہ اتنا سمبوب نہیں ہے اس لئے ہم لوگ ٹائم نکل کے کوشش کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو کرپیا کر کے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے وہ مل جائے جیسے کہ آپ کو جوب کیسے ملے گا جب جوب ملتا ہے تو جوب میں سیلیڈیس کتنا ہوگا اور آپ کو جو بھی لائن ہوتا ہے پروفیشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ پلمبر ہو یا کرپینٹری ہو یا ڈرائیور ہو اس پروفیشن کا جوب کا سیلیڈیس کتنا ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سیلیڈیس کتنا ہوگا اور جوب کیسے ملے گا تو چلیئے سمجھ زائر نہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں ڈرائیور جوب کا دیکھو ڈرائیور جوب میں دو پرکر سے ہوتا ہے دو طریقہ سے ہوتا ہے کچھ کمپنیس ہوتے ہیں پیشے لیتے ہیں یعنی یہاں کا چھے ہزار پانچ ہزار ایسے لیتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور کے لیے لیکن اچھ پانچ چھے ہزار میں آپ کو وہ ویزا پروائیڈ کرتا ہے پلاس اور ڈرائیونگ لائنسس بھی دیتا ہے ساتھ میں جوب دیتا ہے دو سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کو دو سال کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور سیلیڈیس میں کوئی فکس نہیں رہتا ہے سیلیڈی کیا ہوتا ہے آپ کا کمیشن بیس ہوتا ہے جیسے پروسیزر جو میں نے سمجھا ہے دیکھا ہے جانا ہے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں میں اندر گیا تو انہوں نے جو بھی پوچھا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے فرس تنگ انٹرویو لیا اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کتنا educated ہیں میں بلا بس class 10 ہی پڑا ہوں میں نے ایسے بتائے ہیں اور class 10 پڑھنے کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے بس یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ آپ read کر سکتے ہیں کہ نہیں میں نے read کر کے بتا ہے پھر اس نے بس ایک چھوڑا سا mathematics کے بارے میں پوچھا مجھے جیسے کی مان لو کو customer آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو میٹر میں دو رکھے اٹھتا ہے تو آپ جیسے یہ ہو گیا اب یہ six میٹر چلا گیا سیون میٹر چلا گیا اس نے سو روپے دیتا ہے تو کتنا ہوگا تو یہ ایک دم آسان سا کچھ mathematics جو آپ کو پوچھتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے سب پاس ہونے کی بات یہ دو کچھ پوچھنے کی بات پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پاس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ کو salary ملے گا لیکن salary commission based میں ہوگا وہ کوئی fix salary نہیں ہوگا آپ کو visa provide کر دے گا یہاں سے اور license بھی provide کرے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو home country license بھی ہونا ضرور نہیں ہے لیکن آپ کو کیا ہوگا six thousand rate پر pay کرنا پڑے گا اس کے لیے ٹھیک ہے ایسا کچھ companies ہیں لیکن ایسا کچھ companies بھی ہیں driving کا line میں ٹیکسی کا line میں جو company آپ سے پیشہ نہیں لیتا ہے لیکن وہ فیلحال تک میں جو مجھے نہیں پتا کہ کوئی کوئی کون سا company ہے لیکن ہاں ضرور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی ٹیکسی کی بات اس کی بات ہو گئے آپ کا rider کا جو bike چلانے والے ہوتے ہیں بائی چلانے rider 7000 سے 8000 تک لیتا ہے company والا اس میں آپ کو bike provide کرتے ہیں license provide کرتے ہیں اور آپ کو اس میں fix salaries رہتا ہے fix 2,500 2,600 2,000 ایسا رہتا ہے different company میں different ڈیفرنٹ دیتا ہے اسی طرح سے کوئی rider company بھی ہے جو نہیں لیتا ہے آپ کو پیشہ آپ کو مفت میں license ڈیتا ہے جو بھی دیتا ہے ایسا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا riders & taxi کا دوسرا ہو گیا plumber's ہو گیا carpentry ہو گیا یہ سب line میں یہ آپ company میں کام کر رہے ہیں چاہتے ہو تو وہ visa provide کرتے ہیں accommodation provide کرتے ہیں transportation भी provide کرتے ہیں اکومیڈشن کا ماندلہ بہتر رہنا ہوگیا آنے جانے کا جو کمپنی سے روم تک کا جو گھاری کا جو ہو گیا اس کی بات کھانے کا وہ اپنا رہتے ہیں آپ جو بھی کھائیں وہ اپنا پیشے میں کھانا پڑے گا تو سیلیٹس کتنا رہتے ہیں سیلیٹس آپ کو آٹھ سو نو سو ہزار سے لے کی بارہ سو تیرہ سو تک ہی رہتے ہیں یہ دی آپ ہیلپر میں جا رہے ہو یہ دی آپ کارپنٹری ہے آپ کی سکیل ہے آپ کو اس ایکسپیئیونس ہے دن آپ کو مل سکتا ہے کمپنی کی کام کرتے ہو تو اس میں سے آپ کا ملے گا جاتے وقت ایک مہنے کی پیٹ ملے گا ایک مہنے کا سیلیٹس دے گا چھوٹی بھی دے گا اور آتے وقت آپ کو ٹکیٹس بھی پروائیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا جو گیا جو ڈرائیور کا ہو گیا رائیڈر کا ہو گیا پلمبرز ہو گیا جو بھی آپ ریسٹورین میں چاہے آپ ویٹر کے کام کرنا ہو چاہے مالز میں سیلز کا کام کرنا ہو یہ سارا جو کہاں ملے گا یہاں آپ ایجنٹ کے پاس نہیں جاؤ گے تو یہاں آپ کو تغلیف نہیں کرنا ہے روم میں بیٹھے بیٹھے جو بٹھے یا آپنا ہوم کنٹری میں رہ کے جو ب چاہیے سیمپل pay money to ایجنٹ they will work for you because consistency ہے اسی کے لیے لیکن ہر کنسٹنسی صحیح رہتا ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے مگر کچھ لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کرتا ہے اور بینہ کنسٹنسی کے پاس گئے بینہ ایجنٹ کے پاس گئے آپ ہوم کنٹری میں رکھی یا دبائی میں رکھ کیسے جوگ مل سکتا ہے first thing i always prefer recommended وہ کیا ہے بانے سے walking interview یا آپ دبائی میں ہیں تو walking interview attend کریں walking interview جیسے کی کچھ کرنا نہیں لیکھو اس میں آپ چاہے facebook میں چاہے google میں walking interview today in dubai simple walking interview in dubai walking interview in uva یہ سی لیکھو تو وہاں پہ list آجاتا ہے وہاں پہ آپ چیک کریں تو آپ کہاں پہ interview چل رہا ہے وہاں جا کے ایٹنڈ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا walking interview جو سارا apps ہے جو میں آپ کو recommend کرتا ہوں اس میں آپ اپنا وہ بنائیے profile بنائیے apply کریں اس کا ذریعہ بھی آپ کو job مل سکتے ہیں اسی کا ذریعہ بھی آپ کو job مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تسرا اور سب سے important چیز میں بتا رہا آپ کو www.2gis.ae یہ بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو دوبائی کے ہر ایک لیسٹیٹ کمپنی ٹھیک ہے مل جائے گا اور کمپنی کا اس میں بائی ڈیٹا یعنی contact number email id phone number مل جائے گا ٹھیک ہے اس سے بہترین کچھ نہیں ہو سکتا آپ home country میں رہے گی یا دوبائی میں رہے گی ہر ایک کمپنی کا بائی ڈیٹا لے گی آپ پرسنے اس کو message کر سکتے ہیں یہ آپ کو اس فون میں بیانس تو پرسنے کال کر سکتے ہیں اس کو request کر سکتے ہیں appeal کر سکتے ہیں job کے لیے تو اس سے بہترین کچھ نہیں ہو سکتا i think it's the best way to get your job in dubai یہ میرا suggestion ہے اور یہ میرے طرف سے آپ کو advice ہے کہ follow کریں ٹھیک ہے یہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیے گا نا پوری اچھی طرح سے تو آپ کو ضرور نہیں پڑے گا کسی agent کے پاس جانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے so thank you for watching and being with just promo thank you bye bye